نمزکار میں آپ کے ساتھ کےکرانہ نیوز ووچ انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ اگر آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ کے پریوار کے لوگ آپ کو سیکوشل گھر لوٹنے تک چنتہ میں رہیں گے راجے میں کس چوراہے یا بازار پر آپ کو گولی مارتی جائے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا اور یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بیہار آج کل بیہار کے استطیق کچھ اسی طرح ہو چکی ہے یعنی کہ بیہار کی قانون ویوستہ اب ٹھائیں ٹھائیں پر آ گئی ہے بیہار میں قانون ویوستہ کو اپرادی لگاتار چنواتی دے رہے ہیں پولیس اور سرکار کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی راجے میں دن دہاڑے مرڈر ہونا آم بات ہو چکی ہے سرکار اور پولیس پریشاسن اپرادیوں کو جلد سے جلد گرپتار کرنے کے لاکھ دعوے کرنے پر سوال ایک ہمیشہ بنا ہوا ہے کہ اگر پولیس اپرادیوں کو گرپتار کر رہی ہے تو پھر اپرادیوں کے من میں قانون کا خوف آخر پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے اور آج اسے مدے پر ہم چرچہ کریں گے تمام سوال ہوں گے کہ آخر بیہار کی قانون ویوستہ کیسے پٹری پر آئے گی یا یوں کہے کہ قانون ویوستہ صرف چرمرائی نہیں ہے سرکار صرف وفل نہیں ہوئی ہے جبکہ چاروں کھانے چت ہو گئی اپرادیوں کے سامنے اور اسی لیے بیہار کی استطیعی ایسی ہے اس ان سوالوں سے پہلے اور چرچہ شروع کرنے سے پہلے پورے ماجرے کو سمجھنے کے لیے ریپورٹ دیکھیں یہ بیہار ہے بھائیہ بیہار یہاں کب کس طرف سے ٹھائے ٹھائے ہو جائے کب گولی سے کون مر جائے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اتنے پر بھی اسی بیہار کے مکھیا نتیش کمار خود کو سوشہ حسن بابو کہتے ہیں مزاگ اچھا ہے بیہار میں لگتار ہو رہی آپرادی گھٹناوں نے قانون ویوستہ پر تاوالیا نشان لگا دیا دازہ ماملہ حازیپور کے ویشالی سے سامنے آیا ہے جہاں لال گنج کے گھٹاروں کے دکشل پنچایت کے پیکس ادھیاکش لالن سنگھ کو گولی مار کر بتماش فرار ہو گئے ارنان فانن میں لالن سنگھ کو حازیپور ریفر کر دیا گیا جہاں ان کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے بتماشوں نے گھٹنا کو اس سمیہ پر انجام دیا جب لالن سنگھ روز کے طرح مورننگ ووک پر تھے تبھی بائک سوار تین نکا پوش بتماشوں نے ان پر فائرنگ کر دی اس گولی باری میں تین گولی پیکس ادھیاکش کو لگی اور فے گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے جس کے بعد انہیں حازیپور کے نجی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا سوچنا ملنے پر موقع پر پولیس بھی پہنچ گئی اور بھائی آپ جانچ میں بھی جھٹ گئی اور وہیں اب دوسری اور سونپور کے راہر دیارہ میں دو پکشوں میں زمینی فیواد کو لے کر فائرنگ ہونے سے ہلکم پمچ گیا ایسی فیواد میں دو گولی لگنے سے چاچا بھتیچا گھائل ہو گئے وہیں سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس کیس درج کر کے ماملے کی جانچ میں یہاں بھی جھٹ گئی ایسی کڑی میں ایک ماملہ گوپال گنچ کے پلوریا تھانا علاقے کے مجی روکلا میں سامنے آیا جہاں ایک نجی آوازی ویدیالے کی چھت پر نو سال کے چھاتر کا شو ملا مریتک چھاتر کی پہچان آرین کمار کے روپ میں ہوئی مریجنوں کا آروپ ہے کی چھاتر کی گلہ دبا کر ہتھیا کی گئی بیہار میں اپرادیوں کی لیشت اتنی لمبی ہے کہ اگر ان سبھی کی چرچہ کی جائے تو سمیہ کم پڑ جائے گا سوال اٹھتا ہے کہ کیا نتیش کمار ویپکش کو ایک جھوٹ کرنے میں اتنے ویست ہو گئے کہ وہ بیہار پر دھیان دینا ہی بھول گئے یا یوں کہیں کہ آرچویڈی کے ساتھ گٹ بندر ہونے سے وہ اپرادیوں کے پرتی نرم رکھ اپنا آنے لگے ہیں بیہارو ریپورٹ نیوز ووچ انڈیا اب بیہار کے اسطحیت کیسی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات سمجھ لیچئے گا کہ پٹنا جو بیہار کی راجدھانی ہے تو پٹنا شیطر میں ہی پچھلے ایک مہینے میں تیس سے زیادہ ہتھیائے ہو جاتی ہے سوچے گا کہ یہ حالات تو صرف اور صرف راجدھانی کے ہیں تو پھر پورے بیہار کے حالات کیسے ہوں گے کب آپ گھر سے باہر نکلیں اور اس کے بعد گھر لوٹنے کی گیرنٹی نہ ہو اور لوگوں کو اور گھر والوں کو اس بات کی چنتہ لگی رہے کہ آپ صحیح سلامت گھر واپس لوٹیں گے بھی یا نہیں اور اس کے بعد بھی اگر سرکار کی طرف سے بیان یہ آنے لگے اور وہ یہ کہنے لگے کہ آپ اور میں آمنے سامنے کھڑے ہیں ہم ایک دوسرے کو گولی مار دیں تو اس میں قانون کیا کرے گا بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی اپراد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپراد کی گرفتاری اس اپرادی کی گرفتاری ہوتی ہے تو صرف اتنا ہی قانون کا کام ہے یعنی کہ اپرادیوں پر لگام لگانا نہیں ان کو صرف گرفتار کرنا ہے اپرادیوں کے من میں قانون کا خوف پیدا کرنا نہیں صرف اونے گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا قانون کا کام ہے صرف سرکار اتنا ہی سمجھتی ہے اور اسی لہچاری سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیہار کی استطیتی اسی لیے ایسی ہے گرافکس کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخر پوری گھٹنا کس طرح سے ہے بیہار میں قانون پر ودماش بھاری پڑ رہی بیہار میں آئے دن ہتیائے ہو رہی بیہار میں خاکی پست اور اپرادی مست ہیں کہ نتیش کمار قانون یوستہ سمحالنے میں ناکام ہے کہ نتیش کے راجنیتی بیہار پر بھاری پڑ رہی ہے بڑھتے کرپشن نے پولیس کو لاپر وہاں بنا دیا ہے راجنیتی مجبوریوں کے آگے نتیش کمار دیباش ہمارے ساتھ جو مہمان جلگے ان کا پریچے آپ سے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ مادھو لال کشب جلگے ہیں ساماجی کارے کرتا ہیں مادھو جی سواگت ہے آپ کا نیوز ووچ انڈیا پر بیہار میں لگاتار اپراد بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد بھی اگر سرکار کی طرف سے یہ بیان آئے جیڈیو کے ادھرش لیلن سنگھ کا یہ بیان آیا کہ آپ اور میں آمنے سامنے کھڑے ہیں آپ مجھے گولی مار دو یا میں آپ کو مار دوں تو اس میں کانون کیا کرے گا تو پھر کیسے سمجھا جائے کہ ویوستہ بہتر ہو سکتی ہے دیکھئے اس سمسچہ کے جڑ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیہار کے اندر ان لوگوں نے جس طرح کی پریشتی پیدا کی ہے آج للن بابو جس طرح کا بیان دے رہے ہیں اس سے للن بابو کے مانسکسہ کا پریشے ہم سبوں کو ملتا ہے للن بابو جب چناؤں لڑ رہے تھے دوہجار انیس میں لوگ سباہ کا تب ان کے سمرسن میں بیہار کے جتنے بھی چھٹوائیے باہو والی ٹائز کے لوگ تھے انہوں نے ان کے چناؤں میں مونگیر میں دن رات ایک کر رکھا تھا یہ باہو والی اور باہو والی کے بیچ باہو والی بنام باہو والی کی لڑائی تھی تو بیہار کے اندر آج جتنے بھی باہو والی ہیں وہ آپ دیکھیں گے چاہے وہ کوئی بھی نام اٹھا لیں کسی بھی بالو مافیا کو دیکھیں کسی بھی مائننگ مافیا کو دیکھیں تو راج سرکار کا کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھے گا کہ سنڈک چنک راپت ہے چاہے وہ راستریہ جنتا دل کے نیتا ہوں چاہے وہ جنتا دل یونائٹیڈ کے نیتا ہوں ان دو دلوں کے اندر بالو مافیا اور اس طرح کے مافیاوں کی بھرمار ہے تو للن بابو اگر یہ بیان دیتے ہیں تو انہی لوگوں کے ساتھ تو ان کا دن راست اٹھنا بیٹھنا ہے پارٹی میں ایسا بیان ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس بیان سے ان کو دوری بنانا چاہیے وہ انہوں لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں تو ویسا ہی بیان دیں گے اور یہ بیان اسی پریپیش میں آیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے راستیہ جنتا دل کی سرکار تھی نبے کے دسک میں بیہار میں تو بیہار کے جنگل راج کا کیسہ درستے پورے دیس اور دنیا نے دیکھا تھا اور بیہار نے جو دنس جھیلا ہے جاتیہ نرسنگھار بیہار میں آم بات تھا جاتیہ نرسنگھار ہر مہینے ایک بڑا نرسنگھار ہوتا تھا بیہار میں اور آج اس ستی بیہار میں وہی بن رہی ہے یہ کچھ بیہار میں یوٹیوبرز آج کل نئے نئے آ گئے ہیں ان لوگوں نے بیہار کو جاتیہ ہنسا کے آگ میں دھاکیلنے کی پوری تیاری کر لی ہے اور بیہار سرکار ان پہ کوئی انکس نہیں لگا پا رہی ہے کئی یوٹیوبرز یہاں پنپ چکے ہیں جو لگاتار سماج کے بیچ جا کر کے اگر یادب کی ہتیا ہوئی تو یادب یوٹیوبر وہاں جا کر کے بھڑکائے گا دوسرے جاتیوں کی خلاف یادبوں کو اگر راجپود کی ہتیا ہوئی راجپود یوٹیوبر جا کر وہاں باقیوں کی خلاف بھڑکائے گا اگر کوئی پاسوان کی ہتیا ہوئی تو پاسوان یہ اپنی اپنی جاتی کو پکڑ کر کے اور بیہار کو پھر سے جو سماجی سمرستہ کا پرچے بیہار نے پچھلے کچھ ورسوں میں دیا تھا واپس اس کو جاتیگت رازنیتی میں ڈھاکیل کر کے اور یہ چھتریے پاٹیاں کئی نہ کئی اپنا سیدھے ہیت سادنے میں لگی ہوئی ہے اس کے لیے بیہار کی بلی کیوں نہ چاہ جائے اس سے ان لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہے ہے بالکل لیکن مادب جی ایسے میں سوالیں کیے بھی ہے کہ ابھی دو دن پہلے بھی ہم اسی مدے پر ڈیبیٹ کر رہے تھے جب پترکار ویمال کمار کی حتیہ ہوئی تھی تو جیٹیو کے ہی ایک پرہوقتہ نے کہا جب میں نے ان سے سوال کیا کہ پولیس پر بھی لگاتار حملے ہوتے ہیں اور اگر پولیس کے ساتھ ہی ایسی استیتی ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پولیس اپرادیوں پر کاررفائی کرنے جاتی ہے تو پھر اپرادیوں کے طرف سے بھی کوئی نہ کوئی پرتیرود ہوتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے اور اسی لیے پولیس پر حملے ہوتے ہیں تو پھر ایسے میں سوال یہ اٹھنے لگتا ہے کہ کیا اپرادی بھی پرتیرود کریں گے یا پھر دوسرہ حس کریں گے کانون کے سامنے جس طرح سے پست پوری فیوستہ ہے کانون کے سامنے جس طرح کی استطیتی اور بیہار میں جس طرح کی استطیتی ہے نتیش کمار پورے ویپکش کو ایک جھوٹ کرنے میں لگے ہیں من میں کہیں نہ کہیں ایک انکر پریدان منتری امیدوار ہو جانے کا بھی پھوٹ رہا ہے پھر ایسے میں بیہار کو کیسے سمحہ لیں گے دوہجار پانچ میں جنتہ کو بھروسہ تھا کہ نتیش کمار جی آئیں گے بیہار کو بہتر بنائیں گے اور انہوں نے بہتر بنانے کی دشا میں کاری بھی کیا تھا دوہجار پانچ سے دوہجار دس کا جو بیہار رہا تھا وہ بیہار کہیں نہ کہیں ہمارے آپ کے سپنوں کا بیہار جیسا ہونا چاہیے ایک سساسن کا راج جیسا ستھاپیس ہونا چاہیے وہ دوہجار پانچ سے دوہجار دس کے بیچ میں ہم سب نے دیکھا تھا لیکن بعد کے سالوں میں دیرے دیرے یادتو نیچیز دی کا پرساسن پر سے انکس سمافت ہو گیا پرساسن پر سے ان کا نیانترن دیرے دیرے کھوتا چلا گیا وہ کھوتے چلے گئے پرساسن کے بیچ ایک اپنا بیسواس وہ بنا کر کے نہیں رکھ پائے یا پھر ستھا میں بنے رہنے کی ان کی جو لالسہ ہے ان کی جو ایک تینڈنسی ان کے اندر آ گئی ہے ستھا میں بنے رہنا ہے چاہے وہ بھاجپا کے ساتھ ان کا گھٹ بندن ہو چاہے وہ راجت کے ساتھ ہو اپرادک ستھوں کے ساتھ ہو اسی طرح سے ان کو ستھا میں بنے رہنا ہے تو اس لالسہ نے بھی سمبھوتا ان کے اندر کانون کے اوپر سے نیانترن سمافت کر دیا ہے اور اسی کا ہم پرنام دیکھتے ہیں ہم آپ ایک بات کو سمجھئے کہ پولیس کتھی کے پاس جاتی ہے سراف ستھوں کو بھی افتار کرنے داروں مافیاؤں کو یہاں سیکڑوں نہیں ہجاروں راؤنڈ گولیاں چلتی ہیں دیارہ چھتر ہے بالو کا گھاٹ ہے ہجاروں راؤنڈ گولیاں چلتی ہیں ہجاروں کوکھے پڑھے لوٹوں گا آپ کے پاس ہمارے ساتھ اور میمان بھی جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی چرچہ میں شامل کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ارچنا بھٹ جل گئی ہیں بی جے پی کی نیتا ہے ارچنا جی سوال یہ ہے کہ بیہار کے کانون بیوستہ جس طرح سے چرمرائی ہوئی ہے اور اپرادیوں کا بول بالا ہے اور اس کے بعد بھی اگر سرکار کی طرف سے بیان یہ آئے کہ اپراد پر لگام لگانا نہیں اپرادیوں کو صرف جیل میں ڈالنا کانون کا کام ہے تو کیا سمجھا جائے دیکھئے ابھی جو عرصتی ہے بیہار کی مانینیا نیٹیس کمار جی اپنے بس کورسی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کورسی پہ بس کابیج رہنا ہے اور اب تو کدھان منتری بھی بننا ہے ان کا گھر ان سے سملا نہیں جا رہا گھر سمال نہیں پا رہے ہیں پورے دیش گھر میں گھوم کے کدھان منتری بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں سپنا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کوئی بات نہیں دن میں جاگتے ہوئے سپنا تو کوئی دیکھ سکتا ہے لیکن بیہار کی جو اسثیتی ہے پھر سے وہ پرانا جنگل راج آ گیا آج پرساسن بھی آپ کا سرکشت نہیں ہے پرساسن بھی جاتی ہے تو گولی باری اور ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے تو اب جب پرساسن ہی آپ کا سرکشت نہیں ہے تو بیہارواسی کی سرکشا کی تو آپ باتی چھوڑ دیجے کیا کہیں گے ان چیزوں پر کہ بیہارواسی آپ کہاں جا کے گوہار لگائیں اگر ان کے ساتھ انیائے ہوتا ہے اگر ان کے ساتھ کچھ درگٹنا ہوتی ہے تو بیہارواسی آپ کہاں جا کے گوہار کہاں جا کے نائے کی گوہار لگائیں میرے سما سے پرے ہیں اور مانین یا نتیس خمار جی کو سمجھنا چیئے کیا پہلے گھر سمال لیجے پھر آپ سارے بھی پرسی کو جوڑ کر تو دان منتری بنجے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن گھر تو پہلے سمالے کیوں گھر کی بلی دیے جا رہے ہیں بلکل بلکل ہمارے ساتھ آرچویٹی کے نیتا بھی سچین کمار سنگھ بھی چل گئے ہیں سچین جی بیہار میں اپراد بڑھا یا نہیں بڑا سیدھا سوال ہے آپ سے سچین جی سن پا رہے ہیں مجھے مادف جی اب سوال میرا ایسے میں یہ ہے کی آخر کیا صرف ان باتوں سے چیزوں کو سمیٹا جا سکتا ہے تیجسپی یادف کا ایک بیان آیا اور تیجسپی یادف نے کہا کہ دلی میں تو بیہار سے زیادہ اپراد ہو رہا ہے تو کیا اتنے پر سنتوشتی کر لی جائے کہ چلیے دیش کی رازدھانی یہ وہاں زیادہ ہے ٹھیکے ایک فلم آئی تھی آئی آری منوج باج پہی کی اس میں جب سدارت ملہترا پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے منوج باج پہی اسے کہانی سناتے ہیں کہ ایک چور تھا وہ پکڑا گیا پکڑنے جانے کے بعد چور کہتا ہے کہ دیکھو وہ بھی چور ہے دیکھو دیکھو وہ پیچھے والا بھی چور ہے دیکھو ہمارے سارے ساروں طرف چور بھرے پڑے ہیں آپ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے سب کو چور نہیں بتا سکتے نا ٹھیک ہے ڈلی میں کانون بیوستہ خراب ہے انڈمان نی کووار میں کانون بیوستہ خراب ہے جھارکن میں خراب ہے مہاراشت میں خراب ہے اس کا مطلب آپ بیہار کو جنگل راج کی آگ میں جھوک دیں گے کیا آپ اپنی چلنا دوسروں سے کر کے اپنا پلہ جھوڑنا چاہ رہے ہیں بیہار کے اندر کیا کانون بیوستہ ہے رام نومی کا صبح یاترہ نکلتا ہے صبح یاترہوں پر پتھراؤں ہو جاتے ہیں اور صبح یاترہ پر پتھراؤں کے بعد سہیکڑوں ہندووں کو جیل میں ٹھونس دیا گیا اور جیل میں ٹھونسنے کے بعد آج تک ان کا بیل نہیں ہو پایا ہے اور مسلمان جنہوں نے اس پہ پتھروادی کری رام نومی کے گھٹنا میں ان کو آج تک پکڑا نہیں گیا اور جو رام نومی کا صبح یاترہ نکال رہے تھے ان کو پکڑ کے اندر کر دیا گیا تو یہ بیہار کو جو لگاتار 12-15 سالوں سے ہوم سیکریٹری رہے اور چیف سیکریٹری ہیں ان سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے کہ آپ یہ کس طرح کی کانون بیہار کو پچھلے اپنے 15-18 ورسوں کے کاریکال میں دے پائیں سچین سوال یہ ہے کیا بیہار میں اپراد بڑھا یا نہیں آپ کے حساب سے بیہار میں جو اپراد بڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو پہلے سے اپراد ماملہ جہاں تک دیکھا جائے آپ دیکھیں گے پہلے سے کام اپراد ہو پہلے کب پرسو ترسو ایک سال بہت ساتھ تین سال پہلے کب پہلے کا پیچھا بہت کام اپراد ہو رہا ہے پہلے کون سی اپیکشب وہ بھی بتا دیجئے آپ کتنے سال پہلے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی بتا دیجئے ان کو کتھوڑ سے کتھوڑ سجا اور کتھوڑ سے کتھوڑ کانونی سچین جی پہلے کا مطلب تو سمجھا دیجئے نا کون سے سن کی بات کر رہے ہیں آپ پہلے کا مطلب کہ جب بھاجپا جدیو کی سرکار تھی اچھا اگر ہم لوگ کا مہا کتھوڑنن کی سرکار بیہار میں ہے جس سمجھ اپراد کی گھٹنا ہے اور اپرادی گھٹنا ہے کاریس کی جا رہی ہے ان سی آر بی کے آنکھڑے میرے پاس ہیں اور جس میں یہ ساپ طور پر لکھا ہے کہ دوہزار انیس میں زمینی بیباد سے جڑے ہوئے بیہار کے اندر جو ماملے ہوئے وہ ساتھ سو بیاسی تھے اور دوہزار بیس اکیس میں وہی ماملے آٹھ سو پندرہ ہو جاتے ہیں دوہزار بائیس تیس میں وہ نو سو تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گھٹ گئے تھے کون سامیت ہے آپ کے پاس دیکھئے گھٹنا کے جہاں تک بات سا تو بھٹنا کوئی طرف کی ہو رہی ہے جیسے ماندی جو بھائی بھائی کی جھگڑا سچین جی تھوڑی بہت راجنیتی سے ہٹ کر سمبیتنا ہے بھی آپ کے بھیتر ہے یا نہیں ہے راجنیتاؤں کے بھیتر سچین جی پارٹی لائن سے اٹھ کر بھی بات ہو سکتی ہے کانون بیوستہ پر یہ ایسا اپراد نہیں ہے یہ ایسا اپراد ہے یہ بھائی بھائی کی لڑائی ہے یہ ہماری لڑائی ہے آپ کی پولیس پر حملے ہو جاتے ہیں بیٹھا نہیں رہتا کہیں بھی پرشاہ سن پولیس ہر آدمی کے ساتھ نہیں گھوم سکتی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر کانون کا خوف ہے بہت بادواش کھاپنے چاہیے اپراد ہونا نہیں چاہیے پہلے دروگہ کی حتیہ ہوئی ہے بیہار میں گوہر تفکروں نے خوپڑی میں سر میں گولی مار دیا اس دروگہ کو سرکار نے اس کے خلاف کیا کاروائی کر لی اور گوہر تفکروں کا آتنک بیہار میں لگا تار بڑھ رہا ہے پولیس والوں پر سیدھیں گولی چلاتے ہیں سیدھیں ان کے سر میں گولی مار دیتے ہیں تو اس سے کیا سمجھا جائے بیہار کی کانون بیوستہ کس طرف جا رہی ہے دیکھیں بیہار کی کانون بیوستہ پر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اپراد ہونا تو اپراد کا بھی جو بھی ہے اس پر کردوائی ہو رہی ہے سرکار جتنا ہفہ رہا ہے کوئی صبح صبح مورننگ ووک پر جاتا ہے گھر پھر اس کی خبر پہنچتی ہے کہ اس کی گولی مار کر رتیا کر دی گئی کوئی اپنے دفتر سے آتا ہے پھر اس کی گھر خبر پہنچتی ہے کہ گولی مار کر رتیا کر دی گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کانون بیوستہ میں صدھار کا کام چل رہا ہے ٹھیک ہے گھٹنا ہو رہی ہے تو گھٹنا جو ہو رہی ہے اس پر توریت کردوائی بھی ہو رہا ہے دوسیوں کو بکتا نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے سچین جی آپ کی لاچاری سمجھ میں آتی ہے ارچنا جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے گھٹنا ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہم تو اپنا کام کری رہے ہیں گرفتار کری رہے ہیں اس لاچاری سے زیادہ اور کیا سمجھا جائے ان کی لاچاری ہے اب اسی پارٹی کے ہیں اسی پارٹی میں ہر چیزوں میں سنلپ نہیں ہے کہیں تو کہیں کیا ان کی تو لاچاری ہے لیکن ان کے بھی گھر میں کل کو ہوگا وہی کام ہوگا تو ان کی لاچاری پھر اس میں فوٹ فوٹ کر نکلے گی اس میں پھر ہم اس سے بات کریں گے کہ اب ہم بات کریں ہمارے سے کیونکہ کب کس کے ساتھ کیا گھٹنا ہو جائے کس نے دیکھا جو ابھی بیہر کے ستی ہے دوڑا کر مارتے ہیں مافیا کے لوگ پولیس کرنیوں کو کتنا دوڑا کر مارتے ہیں ہتیا کر دے رہے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ بھائی چارے کی بات بھائی بھائی میں یہ ہتیا ہو رہی ہے کہاں جیس کو کہاں آپ جوڑ رہے ہیں بھائی چارے کی یہ ہتیا ہے انہوں نے تو بھائی چارے کی بھٹنیوں کو اپرادوں کو بات ہو رہا ہے یہ بھائی بھائی کی اتیا کرنے والا ہے اور یہ دوسرا ہے آج کے ڈیٹ میں مہیلہ تو چھوڑ دیجئے پورس بھی سیف نہیں ہیں بیہار کے اندر پھر سے وہی خوف بیہاریوں کے اندر آ گیا پھر سے وہی جنگل راج کا خوف آ گیا اس کا جواب دے سریمان کہ کہاں جو ہے اس طرح کی گھٹنا ہے کم ہوئی کم ہوئی یا پھر صرف چڑھ کر بول رہی ہے یا پھر اپرادی بے خوف گھوم رہے ہیں ان سے پوچھا جائے اور کہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے رس کروایا اپرادیوں کو سچن جی لوٹوں گا آپ کے پاس سچن جی ہمیشہ بی جے پی کی طرف سے یہ آروپ آپ پر لگایا جاتا ہے کہ جب سے آرجویٹی کے ساتھ سرکار بنی تب سے کرائم کا گراپ بڑھا ہے اور جنگل راج پھر سے لوٹ آیا یعنی کہ اگر ان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں سچن جی سچن جی سچن جی سچن جی سنتو لیجی نا کہ اگر آپ بھی آج وپکش میں ہوتے تو آپ بھی یہی آروپ لگا رہے ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے مان لیجی کہ جو سامنے ہوں ٹھیک رہا ہے پہلے سے زیادہ توریت کر جوائی ہو رہی ہے اپراد نہیں اگر جو گھٹنا ہے آج ہوئی یا پچھلے ایک سفتہ سے ہو رہی ہیں پترکار کی ہتیا کر دی جاتی ہے ٹھیکے دار کی ہتیا کر دی جاتی ہے پھر آج صبح پیکس دکش کو گولی مار دی جاتی ہے پورو شکشک کو کل گولی مار دی جاتی ہے اس کی حتیا کر دی جاتی ہے ان گھٹناوں کو دیکھنے کے بعد اگر آپ وپکش میں ہوتے تو آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ وپکش میں ہوتے تو کہتے کہ ٹھیک ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے تو ابھی بولا کہ ٹھیک ہے بپکش میں ہوتے تو ٹھیک ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مادب جی اسٹتی کس حد تک خراب ہے بیہار کے بیتر اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آر جی ڈی کے نیتا کے پاس جواب تک نہیں مل پا رہا ہے وہ صحیح گلت دونوں پر ٹھیک ہے کر کے جا رہے ہیں دیکھیں ان کا آر جی ڈی والوں کم میں ایک بات بتاتا ہوں ان کا ہومبرگ سمجھوڑ ہے آپ اس بات کو سمجھئے بیہار کے اندر ان کی سرکار بننے کے بعد سے نومبر میں لگتار گولیاں چلی بیتر کے اندر بالو گھاچ پر ایک ہجار لاؤنڈ سے اوپر خوکے برامت کیے گئے ایک کے فورٹی سیبن ایس ایل آر ہٹی جیلو تک اس طرح کے ہتھیاروں کے اس کے بعد دیارہ چھتر میں ساچ لاکھ کا ڈرون بیہار پولیس نے لیا سراب مافیاؤں کو پکڑنے کے لیے وہ پورا ڈرون ہی چھوڑی ہو گیا کئی دنوں تک ملہ نہیں بیہار میں کبھی ریلوے کا پھول کھول لیا جاتا ہے کبھی موائل تاور چھوڑ لے کر کے چلے جاتے ہیں ابھی ریشنڈ میں رام نومی کے مطلب پر ساسا رام بیہار سے جس کے علاوہ پانچ سہروں میں دنگے ہوئے جس میں ساسا رام بیہار دنگا ہوا اور تالیس ہر تالیس گھنٹوں تک پولیس والوں نے نیٹ بند نہیں کیا دنگوں کو سلگ نے دیا یہ کس کے صحب پر کیا گیا بیٹا کی گولی باری میں نے آپ کو بتایا ابھی ایک نند کی سوڑ یادت کر کے دروگہ تھے اتر بیہار میں ان کی ہفتہ ہوئی ہے سر میں ستا کر کے گوہ تذکروں نے گولی مار دی کیوں وہ گائی جو تذکری کر رہے تھے گوہ تذکر اس کے ٹرک کو وہ روکنے کے لیے گئے تھے ان کے سر میں سٹا کے گولی مار دی گئی کہیں کوئی خبر باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے لگتار اس ویشے کو دھاکنے کا پریاد کیا جا رہا ہے یہ بیہار نبی کا دسک سے آگے نکل چکا ہے اب اور جنگل راہ جو ہے وہ نبی کا دسک کا ایڈوانس ورزن ہم دیکھ رہے ہیں بیہار کے اندر آج جنگل راہ ارچنا جی آپ ستہ میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بیہار میں سب کچھ ٹھیک ہے وپکش میں آتے ہی آپ کو بھی بیہار میں کانون بیابستہ خراب لگنے لگتی ہے جب آر جیڈی وپکش میں تھی تب آر جیڈی کو بڑی خراب لگ رہی تھی کانون بیابستہ اب روز ہتیائے ہو رہی ہیں تب بھی آر جیڈی کہہ رہی ہے کہ سب کچھ انگازی ایسا کیوں ایسا کچھ نہیں ہے جب ہم سرکار میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی بیابستہ نہیں ہوتی آپ دیکھیں نا کہ جب سے سرکار بدلی ہیں اور جتنے بھی دھرنا پر دستن ہوئے کوئی ان سے اگر نوکری مانگنے جاؤ تو یہ اپرادیوں پہ نہیں لیکن نوکری جو مانگنے جاتے ہیں ان کو اپرادیوں کے طرف بھرے دوڑا دوڑا کے مارتے ہیں اور ان کو پیٹتے ہیں ان کو آریسٹ بھی کرتے ہیں مارتے نہیں آریسٹ بھی کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے جب ہماری سرکار تھی آپ دیکھیں نا کرونا جیسا کال ہم نے سمحالا مانیا منگل پاٹے کی اسمیں سواس منتری تھے کرونا جیسا کال ہم نے سمحالا اور وہیں آپ دیکھیں نا ٹارس کی لائٹ میں آپ آکڑے نکال کے دیکھیں ٹارس کی لائٹ میں آپ رسن کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے اس کو آپ کیا کریں گے نہیں کیونکہ بیہار میں جب پترکار فیمر کمار کے جن کی حتیہ ابھی تین سے چار دن پہلے ہوئی ان کے بھائی کی حتیہ ہوئی تھی 2019 میں آپ کی سرکار تھی اس کے بعد جب اس کے بعد ابھی جس پورو شکشک کی حتیہ کل ہوئی اس کے بیٹے کی حتیہ ہوئی تھی 2021 میں تباپ کی سرکار تھی اس کے بعد ان کے اپرادیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تباپ کی سرکار تھی کیونکہ بیہار میں کانون بھی عوستہ نہیں سدری ہے سرکار کسی کی بھی ہوئی ہو شکریہ آپ سبھی کا مرسات اس چرچہ میں جھولنے کے لیے لیکن سوال یہی ہے کہ آخر پریشاسن کب سخت ہوگا سرکار کب بیہار کے کانون بھی عوستہ کو گبھیرتہ کے ساتھ لے گی اور کب بیہار میں کانون بھی عوستہ درست ہوگی تاکہ اگر کوئی گھر سے باہر نکلے تو اس بات کا بھروسہ اس کو ہو کہ وہ زندہ اور صحیح سلامت گھر واپس لوٹ کر آئے گا اور یہ بھروسہ جس دن سرکار دے دے اسے دن سفل مانی جائے گی فیلحال اتنا ہی لائکہ تار خبروں کے لیے دیکھتے رہے نیوز ووچ انڈیا نمسکر موسیقی